الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروز شریف پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم صلی علیہ الحمدللہ عز و جل ہمارے شرعی مسائل اور ان کا دینی حل سے مطالق آجیے آٹھما سلسلہ ہے اور آج انشاءاللہ بالخصوص شب برعات سے مطالق جو ہمارے نظریات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ہیں کہ وہ ان کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتے ہیں یا ایسے خدشات ہیں یا ایسی غلط فہمیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ احکام آج بیان ہوں گے کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں ان میں سے جو ہے وہ چند ایک سوال میں ذکر کرتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ شب برعات کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور شب برعات کی کیا خضیلت ہے کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کے بارے میں کیا حقم ہے میری طرف توجہ رکھئے یاد رکھئے کہ شب برعات شب کہتے ہیں رات کو اور برعات کہتے ہیں آزادی چھٹکارہ پانے کو ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے برعات جو شادی کے موقع پر دولن کو لینے جانے کے لیے دولہ جو اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے لے کر جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں برعات اور ایک ہے برعات تو یہ ہے شب برعات یہ برعات کی رات نہیں ہے بلکہ شب برعات آزادی کی رات ہے کس سے آزادی جہنم سے چھٹکارے کی جہنم سے آزادی کی رات ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے علماء نے ظاہر سے بات ہے کہ تفاصیل میں جب ان کی آیات کی تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کونسی آیت سے کونسے قول سے کیا مراد سورہ دخان کی آیت فیہا یفرقو کل امر حکیم اس آیت کے تحت کئی مفسیرین نے لکھا کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اس میں متفرق کر دیے جاتے ہیں بانٹ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام حکم نامے تو وہ رات کونسی ہے علماء بیان کرتے ہیں یہاں یہ فیہا جو ہا سے مراد ہے یہ وہ شب برعات کی رات ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی طرف اشارہ ہوا قرآن کریم سے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سے ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پندھریں رات جب آتی ہے شب برعات تو اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اور اس رات آسمان دنیا پر مزول فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے بخشش رزق اور بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہوں تو حدیث سے بھی ثابت ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت فرمائی آپ نے کس طرح عبادت فرمائی یعنی آپ نے بیان فرمایا کہ جو اس رات عبادت کرے اور اس کے دن کا روزہ رکھے تو اللہ تبارت و تعالی اس دن کے روزہ رکھنے اور اس رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا حدیث سے بھی ثابت ہوا اس لیے شبہ برات سے مطالق یہ کونسپٹ تو ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالی نے ہم ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے چند ایسی راتیں مقرر فرمائی ہیں کہ جن راتوں میں اگر عبادت کی جائے اور اللہ تبارت و تعالی سے بخشش مانگی جائے اور اللہ تبارت و تعالی کو راضی کیا جائے تو اس رات ان راتوں کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو نعمت بخشش عطا فرماتا ہے اس لیے اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ٹھیک ہے اب کسی کے ذہن میں اس شبہ برات کے مطالق کوئی سوال ہو تو وہ سوال یا اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کیجئے دروش شریف پڑی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ کسی کے ذہن میں سوال ہے تو سوال کیجئے بہت اچھی بات انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ صلی علیہ علیہ وسلم شعبان میں کسرس سے روزہ رکھتے تھے تو پندرہ شعبان کا ہی روزہ کیوں اول تو یہ بات بھائی نے بہت اچھی پوچھی اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیز یعنی روشن دنوں بیز اصل میں لفظ ہے بائی دون عربی میں بائید سفید کو کہتے ہیں جیسے بائی دوا لذتن لشاریبین کہ جنت کے اندر جو ہے وہ جو دود کی نہر ہوگی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا سفید ہوگا کہ وہ پینے والوں کے لئے بڑی لذت کا سبب ہوگا تو بائی دوا سفید کو کہتے ہیں بائی دون اب ایام بیز جو اس کو کہا جاتا ہے چونکہ ہم اردو میں تو اس کو ہے تو وہ بائید لیکن اس کو بیز پڑتے ہیں زواد پڑتے ہیں اردو میں وہ بید دواد سے ہے تو بائید اور بید ایک ہی بات ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے ایام بیز یعنی سفید دن تو چونکہ چاند ان راتوں میں ان دنوں کی راتوں میں یعنی تیرہ چودہ پندرہ کی جو رات ہوتی ہے وہ خوب روشن ہوتا ہے اس وجہ سے اس دنوں کو کہا جاتا ہے ایام بیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھتے تھے تو اس میں یہ پندرہ تاریخ کا روزہ بھی شامل ہو گیا اب پندرہ تاریخ کا روزہ ہی کیوں اس کی طرف جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے گوش ہوزار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے دن کا روزہ رکھے اللہ تبارک وطالعہ اسے بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے تو چونکہ خاص اشارہ ہو گیا حدیث پاک میں اس لیے اس کے دن کا روزہ رکھنے کی تاقید کرتے ہیں ورنہ وہی بات ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے روزے رکھتے تھے یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر آپ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ یہ شابان کا مہینہ ہوتا تھا اچھا اس کی اصل جو لوجک تھی جو اس کی حقیقت تھی وہ یہ کہ رمضان کی تیاری روزے رکھ کر گویا کہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اچانک سے ماہ رمضان کے روزے شروع کرتا ہے نا تو اس کے لیے پہلا دوسرا تیسرا روزہ تھوڑا مشکل گزرتا ہے ہے نا تھوڑا سا اس کو مشکل لگتا ہے خاص طور پر جب گرمیوں کے روزے ہو اور گرمی ہو تو اس کو مشکل لگتے ہیں تو وہ اگر پہلے سے شابان میں روزے رکھ لے گا تو اس کا وہ ایک جو روزے نہ رکھنے کی جو ایک عادت تھی وہ ٹوٹے گی اور روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی اور پھر وہ رمضان سے بل جائے گا تو اس طرح اس پر رمضان کے روزے مشکل نہیں ہوں گے بلکہ آسام ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ روزے رکھے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہو کہ روزے رکھنے کی پریکٹس شروع ہو جائے اور پھر روزے رکھنے والا ہیوں روزے رکھتے 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 روزے آ جائیں تو اس کے لئے مشکل نہ ہو اور پھر وہ روزے رکھتا چلا جائے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے روزے رکھتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مشکل رکھتے ہیں تو پھر اس کے رمضان کے روزے چھوڑ بھی جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شابان میں روزے رکھے تاکہ یہ کسرت سے روزے رکھنا یعنی کسرت سے مراد یہ کہ پندرہ سے زیادہ اب یہ نہیں کہتے کہ پورا مہینہ ہی رکھے یا یہ نہیں کہتے کہ پانچ سات دن رکھے یعنی زیادہ سے مراد پندرہ سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے تو اس کی پریکٹس ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال ہے کہ اس کی حاجت نہیں لیکن چونکہ امت کی ترغیب کے لیے تو ہمارے لیے اس میں ترغیب تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں کہ ماہ رمضان میں روزے رکھیں ماہ شابان میں روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ ورنہ کم از کم تیرہ چودہ پندرہ کے تو لازمی رکھیں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر پندرہ تاریخ قدر روزہ رکھی لیں تاکہ اس دن کی روزے رکھنے کے ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے اور کسی بھائی کے ذات میں کوئی سوال یہ بھی ان کا ایک بہت اچھا سوال ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ کی رات کو صحابہ کے ساتھ مل کر تو قبرستان نہیں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات طیب ہمیں ایک بھی بار اس طرح قبرستان جانا ثابت ہے یاد رکھئے اسی کے ساتھ ایک اور سوال جھوڑ لیجئے کہ ہم جو جماعت کے ساتھ مغرب کے بعد چھے نفل ادا کرتے ہیں یا صلات و تصویح ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ یعنی کہ نوافل ادا نہیں فرمائے تو ہم کیوں ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تفصیل تو بہت زیادہ بیان کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس کا ہم خلاصہ بیان کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف قبرستان جانے کا عمل یا نفل جماعت کے ساتھ کرنا یہ صحابہ کے ساتھ صرف یہی نہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نہیں کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نہیں کیے تو اب آیا کہ ہم اس میں یہ دھونیں گے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا ہو تو پھر ہم بھی وہ اسی طرح کریں یہ درست انداز نہیں اول تو یہ ہے کہ جس کام کا ناجائز ہونا جیسا کہ میں نے ایک درس میں بہن کیا تھا کہ جب تک شریعت سے ثابت نہ ہو ناجائز ہونا اس وقت تک اس کام کا جائز ہونا ثابت ہو جاتا ہے جب تک کوئی کام ہونا ناجائز ثابت نہ ہو یعنی قرآن میں عریض میں منع نہ کیا گیا ہو تو وہ کام سمجھے جائز ہے ایک دلیل دلیل پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل کہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور ایک ہی مرتبہ کیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ لازمی سب کو کٹھے لے کر جانا ہے قبرستان تو ہی جو ہے وہ قبرستان کی سنت ادا ہوگی اصل تو ہے قبرستان جانا اور وہاں جا کر بھی کیا کرنا ہے عبرت حاصل کرنی ہے وہاں جا کر بھی مردوں کی قبروں پر جو لوگ سال بھر نہیں جاتے اپنے والدین کی قبروں پر یا اپنے عشداروں کی قبروں پر جو پورا سال نہیں گئے ہوئے ہوتے تو وہ اس رات میں جاتے ہیں تاکہ کم از کم اور دنوں میں نہ صحیح تو اس رات جائیں اور کم سے کم ان کی قبر کا حال تو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے ان کی قبر ڈیمیج ہو گئی ہو ہو سکتا ہے وہاں کسی دلینے نے چیر پھاڑ کر دی ہو اور آج کل جس طرح قبرستان تنگ ہیں بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گئے ہیں تو قبریں جو ہے وہ ملیامیٹ کر دی جاتی ہیں مٹا دی جاتی ہیں دوسری کسی کی قبر منا دی جاتی ہے تو پتا چلے کہ اور وہ کب کرتے ہیں ایسا جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس قبر میں کوئی نہیں آ رہا تو ان گورکنوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس قبر پر آنے والے لوگ موجود ہیں تو جب تک اس کو لگتا ہے کہ یہاں آنے والا ہے تو وہ اس وقت تک اس قبر کو نہیں شیڑتے اور جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی آنے والا نہیں ہے تو اس قبر کو مٹا دیتے ہیں تو اس وجہ سے جب پندرہ کی رات کو کم از کم اس نیت سے جائیں گے تو پھر یاد رکھئے کہ اس طرح اس سنت پر عمل ہو جائے گا اور جب سنت پر عمل ہو جائے گا اب اس میں اگر کوئی کٹھے جا رہا ہے تو اس کا کٹھے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف کرنے ہیں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اب آپ خود بتائیے رات میں آپ قبرستان اکیلے جائیں گے میں آج تک رات میں کبھی قبرستان نہیں گیا آپ میں سے کوئی گیا کبھی کوئی ایک آدھا اتفاقاں ہو گیا تو ہو گیا ہو ویسے ہی انسان کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو کٹھے ہو کر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک خوف ایک در جو ہے وہ ختم ہو جائے اور قبرستان جانے کی حیبت ناتاری ہو اور یوں جو ہے وہ قبرستان سارے کٹھے ہو کر چلے جائیں تو چلے جائیں اسی طرح آپ نفر کی جماعت دیکھ لیے کہ اگر ہم بیسے بلکل اعلان کرتے ہیں بھئی کوئی جماعت نہیں ہوگی نہ صلات و تصویقی ہوگی نہ جو ہے وہ چھے نہ آفل کی جماعت ہوگی اس طرح کر ہم اعلان عام کرتے ہیں اور بلکل بند کرتے ہیں نہیں بھئی ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اور جو ہے وہ ایسا کوئی عمل درست نہیں ہے ایسا اگر ہم کہہ دیں تو پھر جو پانچ سو چار سو سو لوگ پڑھنے والے ان سو کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور وہ مشکل سے دس لوگ ہی پھر پڑھ رہے ہوگے تو بسا وقت اور حالانکہ جماعت کے ساتھ پڑھ لینے میں کسی حدیث کا یا کسی قرآنی مسئلے کا یا کسی دینی بات کا اختلاف نہیں ہے اس سے کوئی بات کسی آیت کا یا کسی حدیث کا انکار نہیں ہو رہا کوئی سنت خراب نہیں ہو رہی اس سے کوئی دینی بات اس سے کوئی مٹ نہیں رہی تو جب اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ جہاں دس پڑھنے والے ہیں وہاں سو پڑھنے والے ہو جائیں گے جہاں چار جانے والے ہیں کبرستان وہاں چلو چالیس چلے جائیں گے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا تو جس کام سے فائدہ ہو رہا ہو تو اس وقت اور پھر اس سے کسی دینی بات کا نقصان بھی نہ ہو رہا ہو کسی دینی بات کا خلاف بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کام کیا جاتا ہے جس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی جاتی ہے سرادو تسبیح کی کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انپر جاہل ہوتے ہیں لیکن چونکہ دنیا بھی زندگی گزار رہے ہیں تو سارا سارا دن سارا سارا سال کاروبارہ میں گزر جاتا ہے اور آپ دیکھیں جنازہ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ دعا بھول جاتے ہیں کیونکہ مہینوں بعد جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور بچوں کا جنازہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے بڑوں کے مقابلے میں تو وہ دعائیں تو لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتی آپ یقین جانئے یہ دعائیں جنازہ پھر بچوں کی دعائے جنازہ تو ایک دور کی بات ہے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں چوتھا پانچمہ چھٹا کلمہ میں پریکٹس میں ہوں اس چیز میں میں اس چیز میں پریکٹس میں ہوں کسی سے پوچھیں تو یقین جانئے کہ ان کو چوتھا پانچمہ کلمہ چھٹا کلمہ یاد نہیں ہوتا حالانکہ یاد کیا وہ ہوتا ہے کبھی اس نے یاد کیا ہوگا جب چھوٹا تھا جوان تھا لیکن چونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پھر کئی کئی دن ہوتا ہے دہرائے ہوئے بساوقت یاد ہوتا ہے آپ دیکھیں حافظ قرآن کو بھی قرآن یاد ہوتا ہے لیکن وہ صرف ایک سال ترابی نہ پڑھائے تو اس کو قرآن بھولنا شروع جاتا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا یاد کرے دہرائے لے ذرا سا پھر اس کو یاد آ جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ان صلاة و تصویح کی نمازوں کا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اگر آپ کتنا ہی ان کو یاد دلا دیں کہ اس طرح پڑھنی ہے ایک رکعت کے بعد یہ کرنا ہے رکوع کے بعد یہ کرنا ہے وہ بھول دائیں گے لیکن ان کو جا آپ جماعت کے ساتھ پڑھائیں گے تو کم اس کم اور نہ صحیح وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ رکوع سجدے تو کری لیں گے تو اس طرح ان کا اس طرح رکوع سجود کر لینا ہی امیر ہے کہ اللہ تعالی ان کو اس یعنی طریقے کے اختیار کرنے پر ہی نماز کا سواب آتا پر آدھے گا تو اس لیے جو ہے وہ یہ جماعت کروائی جاتی ہے یا کھٹھے ہو کر کوئی کام کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ جو لوگ نہیں کر سکتے یا جو لوگ جو ہے وہ بعض کی طبیعتیں ہوتی ہیں مختلف کہ اکیلے کریں گے تو نہیں کر سکتے لیکن جب ان کو جو ہے وہ دو چاروں کے ساتھ لگ جائیں گے تو وہ کام کر لیں گے سارا تو اس طرح وہ چلو وہ بھی کر لیتے ہیں وہ کام تو اس وجہ سے اس فائدے کو مدے نظر رکھتے ہوئے جمع ہو کر جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ بساوقات علماء ان لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر قبرستان جاتے ہیں تاکہ وہ جائیں اور وہ جاتے ہوئے ان کو ان غلط کاموں سے رکھیں جو وہ اکیلے جاتے تو کرتے ہیں مثلاً قبر پر چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جا کر اگربتی لگا رہے ہیں جا کر جو ہے وہ پانی چھ رکھ رہے ہیں فضول ٹھیک ہے اور اگر کوئی قبر کھلی ہے تو اس میں جھانک رہے ہیں یہ سارے کام غلط ہیں تو وہ یہ کام اگر کریں گے تو اکیلے کریں گے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا لیکن ان کے ساتھ اگر کوئی چار لوگ جائیں گے اور ان میں کوئی عالم دین بھی ہوگا تو کم سے کم ان کو وہ بتائے گا کہ یہ نہیں کرنا اور پھر وہ ان کو صحیح کام بتائے گا کہ یہ کرنا ہے کیونکہ علماء کی برکت سے علماء کے ساتھ جانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قبر پر چلنا حرام ہے قبر کی بے حرمتی ہے تو اس وجہ سے قبر سے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ این قبر کے سامنے اپنے والد کی والدہ کی یا کسے رشتہ دار کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں گے تو ہی جانا کہلائے گا اگر آپ کو وہاں پہنچنے کے لئے قبروں پر سے گزرنا پڑتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ ناجائز کہ بھئی وہیں پہنچ کر کیا کرنا آپ نے اس کے لئے دعا کرنی ہے تو دور سے کھڑے ہو کر کر دیجئے قبرستان تو پورا قبرستان ہے خاص ایک قبر تو صرف قبرستان نہیں کہلائی تو اگر وہاں تک پہنچتے ہیں کہ میں آپ کو قبروں پر گزرنا یا تو اتنی احتیاط سے گزریں کہ کسی کی قبر کے اوپر سے نہ پھلانگے نہ اس کے اوپر سے چل کر جائیں یہ مسلمان کی قبر کی عزت ہے تو آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالی نے جب مسلمان کی قبر کی اتنی حرمت رکھی ہے تو زندہ انسان کے اندازہ نے کتنی حرمت رکھی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندوں کا بھی عدد کریں اور پھر مسلمان مردوں کی قبروں کا بھی ان کا عدد کریں تو اس طرح عالم دین ہوگا تو وہ بتائے گا کہ اگر بطی نہیں لگانی بلکہ اگر روح خوشبو کرنی ہے تو ایک طرف اگر بطی لگائیں خوشبو کرنی ہے تو ایک طرف چھڑک دیں اور اگر پانی چھڑکنا مقصود ہے اس لیے کہ مٹی بیٹھ جائے دب جائے جم جائے تو تو پانی ڈالیے ورنہ صرف اس لیے کہ میں مردے کو سکون ملے گا ایسا نہیں ہے تو پھر یہ پانی کا عصرات ہے جس کو دیکھو وہ جائے گا گیلن اور فران آگئے بلکہ بر بر کے جارے ہیں لائن لگائی ہوئی ہے اور رش لگا ہوئے ٹنگی کے پاس کیوں ارے بھئی مردے کے قبر پر پانی ڈالنا کیوں ڈالنا باز اس لیے ڈالنا ہے تاکہ وہ ذرا سے اس کو سکون مل جائے اس کو سکون اس کے اپنے کاموں سے ملے گا جو اس نے کیے ہوں گے تو آپ کے پانی ڈالنے سے اس کو ایسا نہیں ہوگا اس کی آگ بھج جائے گی اگر آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں اس کے پاس بیٹھ کر دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس قبر پر اپنی رحمت نازل فرماؤ تو یوں جب یہ اچھے کام کوئی عالم دین ساتھ ہوگا تو وہ بتائے گا یا جیسے میں نے بھی آپ کو ذکر کر دیئے تو کبھی غبرستان جائیں یا اس رات کو جانا ہو تو اس طرح کیجئے تاکہ آپ کے جانے کا مقصد بھی حاصل ہو اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کو یاد کیجئے کہ وہاں جا کر ہم نے اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے بھی یہاں آنا ہے میں نے بھی یہاں آنا ہے اور آخر کار یہ سب میرے پاس جو کچھ ہے چھوٹ جانا ہے یہ سب کچھ رہ جانا ہے اور جب سب کچھ رہ جانا ہے تو پھر مجھے بتائیے ساتھ جب کچھ جانا ہی نہیں ہے تو جانا کیا ہے صرف اپنا عمل تو اس لیے کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ گزارتے ہوئے یاد رکھئے کہ کسی کے حسن کو جس طرح آپ کسی کی صیرت سے اچھے کردار سے محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنا کردار اور اپنی صیرت بھی اچھی وانانے کی کوشش کیجئے کیونکہ یاد رکھئے خوبصورت چہرے یاد نہیں رکھے جاتے بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے نیک عمل یاد رکھے جاتے ہیں اچھے کام یاد رکھے جاتے ہیں اچھے کردار یاد رکھے جاتے ہیں اور جو اچھا انسان گزرتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اچھا تھا اس کی صیرت اچھی تھی تو ایسے کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں پر ہمیں اللہ کی رحمت سے سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ بلکہ آنے والے کو برکت ملے گی بلکہ آنے والے کو برکت ملے گی کہ جو وہاں جائے گا کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے بارے پر ہے یہ کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے پاس دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی بلکت کی وجہ سے اس کی دعا بھی قبول فرما تو یہ ہوگا امید ہے کہ یہ تفصیل آپ کو سمجھ میں آگئی درود شریف پڑی ہے اللہم اصلی على سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم اصلی على دیکھیں ظاہر سی بات ہے بات تو یہ یہ صحیح کیونکہ دیکھیں ہم نے ایک کام سوال ان کا یہ ہے بہت اچھی باتیں پوچھیں انہوں نے اول تو یہ کہہ رہے کہ آج کل جو قبرستانوں کی صورتحال ہے بہت پرانے پرانے پچاس پچاس سال چالیس چالی سال پرانے یعنی جگہ جو ہے وہ تھوڑی ہے اور مردے زیادہ دفن ہو گئے ہیں کب سے زیادہ مردے دفن ہو رہے ہیں اور ایک تو یہ ہے کہ چلے ایک علاقے کے مردے آ رہے ہیں وہاں پر قبرستان ایک ہے لیکن چاروں طرف سے سارے قبرستان مردے وہاں دفنائے جا رہے ہیں تو زیادہ یہ بات ہے وہ جگہ تو کم پڑھی جائے گی تو اب حکم تو یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کو پتائے کہ یہ قبر ہے تو اس کے اوپر سے گزر کر جانا یہ حرام ہے علماء نے واضح لکھا ہے تو اگر حرام کام کر رہے ہیں ایک وہ کام کرنے کے لیے جو مستحب ہے جو ایک سواب کا کام ہے آپ نے جا کر دعا کرنی ہے قبرستان میں کسی مردے کی قبر پر اپنے والدین کے قبر پر حاضری دینی ہے تو ایک مستحب کام کے لیے فرض نہیں ہے وہ کام تو اس مستحب کام کے لیے ایک حرام کام کرنا اب شریعت کہتی ہے کہ حرام سے بچا جائے گا اس لیے کوشش یہ ہے یا تو بالکل بچ بچا کر جائیں بہت احتیاط سے جس میں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ قبر یہاں پر گئے وہ قبر نہیں ہے تو پھر بچتے ہوئے جا سکے تو جا سکے اس لیے بعض محذب سوسائٹیاں ہیں جہاں پر اس طرح قبرستان بنائے گئے ہیں باقیدہ بیچ میں راستے بھی بنائے گئے ہیں کہ باقیدہ ایسے راستے ہیں اس طرح کی قبریں بنائیں کہ وہاں پر جا کر آپ تسلی سے پہنچ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں کوئی راستے کا خیال نہیں کوئی کسی قبر کا خیال نہیں کچھ خیال نہیں رکھا جاتا تو اس میں تو حکم یہی کہ باہر سے فاتح پڑ دی جائے ٹھیک ہے اور یہ جو رنگ روغن کر رہے ہیں تو رنگ روغن اگر کیا جا رہا ہے قبروں پر یا قبرستان میں اس لیے کہ اس کو صاف سترا رکھا جائے پھر تو صحیح ہے اور اسی طرح اگر کسی کی مردے کی قبر ہے تو اوپر سے اگر اس کو پکا کیا ہوا ہے تو اس کے پر رنگ روغن کر رہے ہیں تاکہ وہ ذرا صاف ستری رہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک قبرستان ہے اور مردے کی قبر کو بھی اس طرح صاف سترا رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کی ایک حرمت نظر آئے اور رہا اگر قبر کے اوپر پودے اگ جائیں تو اس کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ مردے کی قبر پر نہیں بلکہ ان پودوں کو تازہ رکھنے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں تو جو کام صحیح جائز مقصد سے کیے جائے گا وہ کام درست ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ پھولوں کی پتیاں ڈالنا کیسا یاد رکھئے کہ پھولوں کی پتیاں ڈالنا یہ اسی حدیث پاک سے استنباد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اب دیکھیں یہ جو گزرنا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قبرستان گئے قبرستان گئے بھئی جہاں دو قبریں تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے نا تو قبرستان جب جانا ثابت ہو گیا یا ویسے وہاں سے گزر رہے تھے تو گزرنا ثابت ہو گیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب گزریں تو کبھی کبھی قبرستان کے طرف اتر جائیں تھوڑا سا اندر چلے جائیں اور وہاں جا کر وہ عبرت حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے پھر آپ نے ٹہنیاں منگوائیں اور دو ٹہنیاں منگوائیں یا ایک ٹہنیاں منگوائیں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو ان کے ذکر کی وجہ سے ان قبر والوں کو راحت پہنچتی رہے گی سکون پہنچتا رہے گا تو ہم اس لیے یہ پھول پتیاں ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پھول پتیاں چونکہ یہ بھی خوشبو بھی ہو جائے اس سے تھوڑی سی اور چونکہ وہ بھی پتیاں ہیں وہ بھی ایک تر چیز ہے اور ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے مردوں کو بھی سکون پہنچتا ہے تو جب تر چیزوں کے ذکر سے مردوں کو سکون پہنچ سکتا ہے تو اگر ہم ہم تو تر سے زیادہ برطر ہیں الحمدللہ اللہ نے انسان کو یہ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے تو اگر یہ کسی مرہوم کے لیے دعا کرے گا ذکر کرے گا قرآن پڑھے گا اور اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے یومی دونی چاہیے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ سکون پہنچائے گا انشاءاللہ تو اس لیے اس نیت سے پتیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں اسی طرح ایک سوال اور لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اس شب برات پر یہ حلوے پکانا کیسا اور جی یہ مسور کی دال بنانا کیسا اور یہ گھر گھر بھیجنا کیسا اور یہ جو کہا جاتا ہے روحیں گھروں پر آتی ہیں کہ امام عبدالحق محدث دہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہوں نے مشکات شریف کی یعنی حدیث پاکی ایک عربی کتاب ہے اس کی دو شرعیں لکھی ہیں ایک عربی میں اور ایک فارسی میں اسی طرح آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے مدارج النبوہ زبردست قسم کی کتاب ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا ہے اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے اخبار الاخیار اس میں آپ نے زبردست قسم کے واقعات جو اولیاء اللہ سے منقول ہیں وہ ذکر فرمائے تو یہ بہت بڑے محدث ہیں اور ہندو پاک یعنی ہندوستان میں اور پاکستان میں یعنی جتنے بھی لوگ حدیث کے بیان کرنے والے ہیں ہم سب کی سند ان سے جا کر ملتی ہیں یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے آلی ہیں تو انہی کے کتابیں ما ثبتا بسننا اس میں آپ نے شب برات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شب برات فضیلت والی رات ہے اور اس رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے پھر ایک حدیث پال ذکر فرمائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اول ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں اپنے گھروں کے پاس آتی ہیں اور ثواب چاہتی ہیں دعا چاہتی ہیں تو اس لئے تم اپنے مردوں کو ثواب پہنچایا کرو تاکہ وہ تمہارے در سے خالی نہ جائیں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے لئے قرآن پڑھیں ہم ان کے لئے دعا کریں ہم ان کے لئے ذکر کریں اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم حلوہ پکائیں گے تو وہ لے کر جائیں گی یہ جو ہے وہ انداز غلط ہے یہ سوچ غلط ہے یہ طریقہ ہرگز نہیں اپنانا چاہیے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ جو ہے وہ اس کو خوش کرنا یہ اللہ کو پسند ہے تو اب چونکہ مسلمان اس رات کو اس لئے میٹھا بناتے ہیں چونکہ ہلوہ ہمارے ہاں تو مشہور ہو گیا کہ سوجی کا یا مخصوص انداز سے بنانا جیسے مختلف قسم کے دال کا ہلوہ ہوتا ہے اور مختلف چیزوں کے ہلوے بنای جاتے ہیں تو ہلوہ تو اصل کہا جاتا ہے میٹھی چیز کو ہلوہ تن کا لفظ ہے عربی لفظ اور اس کا مطلب ہے میٹھا اب میٹھا کچھ بھی ہو صرف وہ خاص ہمارے ہاں جو ہلوہ بنتا ہے وہ نہیں بلکہ کچھ بھی میٹھا ہو اور آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر ایک عام سا دن ہے اور آپ بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کوئی بہترین قسم کی مٹھائی لاکر پیش کرے جو آپ کو پسند ہو تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا صرف مٹھائی نہیں مٹھائی ہی نہیں اور بھی کوئی چیز مثال کی طور پر کسی کو زنگر مر کر پسند ہے اس کو علا کر کھلا دے خوش ہوگا دل نہیں ہوگا یا اس کو کوئی بھی کتنوں کے موں میں پانی آگیا اب میں جیسے لیمو کا نام لے دوں کہ چڑکھارا جو ہے وہ لیمو ہے اور مسالے والا لیمو پانی والا کتنوں کے موں میں لیمو کا نام لینے سے پانی آجاتا ہے ایسا یہ نا میرے موں میں بھی آگیا اب آپ دیکھئے کہ اس میں کسی کو آپ اچھا کھانا پیش کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا یا نہیں ہوگا تو اسی طرح جو ہے وہ ہم کسی غریب کو اگر ہم میٹھا بنا کر کھلائیں گے اب ہمارے ہاں تو چونکہ رواج یہ ہے کہ ہم میٹھا بنا کر اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بیشتے ہیں چلو بھئی پروسی کو دیا اس رشتہ دار کو دیا تو یوں ہم میٹھا بھیجتے ہیں اور یہ میٹھا ویسے تو آپ آج کل معمول ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ جدید ہو گئے اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم جدید ہو گئے ہیں تو اب کسی پروسی کے گھر میں سالن بھیجنا کون بھیجے یا کسی جو ہے وہ رشتہ دار کے گھر پہ کھانا بنا کر بھیجنا پہلے کیا ہوتا تھا کچھ بھی بنتا تھا گھروں میں جو ہے وہ بنا بنا کر بھیجا جاتا تھا ایسے ہی تھا اور لوگوں کو اچھا لگتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا دل خوش ہوگا تو اب چونکہ ویسے ہی جو لوگ پورے سال نہیں بھیجتے چلو ان راتوں میں ہی کہ چلیں کچھ اچھا بنا کر اچھا بنا کر اور وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں غریبوں کو کھلائیں جب غریب کو کھلائیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں بکرہ ایت کے علاوہ گوشت نہیں بنتا سچی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے گھروں میں بکرہ ایت کے علاوہ گوشت نہیں بنتا بکرے کا گوشت میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں خود جانب میں کسی کا کیا نام لوں یا کسی کا کیا ذکر کھوں کہ اس سے مراد فلان ہے بکرے کا گوشت اس نے کبھی نہیں خریدا کبھی نہیں خریدا کیوں اس کی پہنچ سے باہر ہے تو آپ نے جہاں ایک ہزار کی مثال کے طور پر چینی بھی خریدنی ہے ایک ہزار روپے کے اندر ایک ہزار روپے کے اندر سوجی بھی خریدنی ہے تو اس سے آپ نے دو تین کلو بھلوہ بنا دیا آپ اس سے اچھا ایک ہزار کا آدھا کلو ایک پاؤ گوشت پرید کر کسی ایک کو کھلا دیں اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا اور مسلمان کا دل خوش کرنا روایات کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کا دل خوش کرتے ہیں تو اللہ حرب العالمین خوش ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میٹھا بنا کر اچھا میٹھا بنائیں اچھا اس میں تھوڑا سا میں اپنا یہ ذکر کروں آپ سے یعنی ایک میری سوچ اور لوگوں کی یہ سوچ کیا پتا ہو یا نہ ہو کہ آپ جب بھی کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں یا ویسے کسی کے ہاں بنا کر بھیجیں تو اچھا بھیجیں اپنے گھر میں تو اچھا اچھا بنا کر کھائیں اپنے خاص مہمانوں کو تو اچھا اچھا بنا کر کھلائیں اور جب کسی غریب کو کھلانے کی باری آئے یا کسی رشتدار کے گھر بھیجنے کی یا پڑوسی کے گھر بھیجنے کی باری آئے تو ساری بوٹیاں ایک سائیڈ پر شروع شروع بھیجوں تو یہ طریقہ غلط ہے یہ انداز غلط ہے بھئی اچھا اچھا کھلائیں نا جب کسی کو کھلائیں رہے تاکہ اس کا دل خوش ہو کہ چلیں اس نے کچھ کھلایا ہے تو اچھا کھلائیں تو اس لیے ہم یہ اچھی نیتیں کریں گے اچھا کام اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں برکت ہوگی تو تھوڑا کرنے آپ آپ نے دو کلو غلوہ بنی اتنا سارا دیکچہ بھرکے بنانا ہے نہ بنائیں ایک پلیٹ اچھی سی بنا لیں وہ کسی ایک غریب کو کھلا دیں وہ آپ کو دیکھیں کتنے دل سے دعا دے گا انشاءاللہ تو اس طرح یہ مقصد ہوتا ہے ان راتوں میں ان دنوں میں اب اس کی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ اس رات پر اتنا میٹھا جمع ہوتا ہے ایک مسجد میں نے دیکھا یقین جائیں گے کہ اتنا بڑا میں نے خود دیکھا کہ بورا روٹیوں سے بھر گیا اور جو ہے وہ لوگوں نے اتنا میٹھا بھیجا ہر گھر سے جو ہے وہ حلبہ اس مسجد میں جا رہا ہے اور وہ جمع کر کر کے کر کر کے وہ تھیلیاں کے تھیلیاں بھر لی اب وہ کتنا بھٹے وہ بچارہ بانٹ بانٹ کے بھی تھک گیا تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اول تو ہم ایسی جگہوں پر خود پہنچائیں اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ سب ہی بھیج رہے ہیں تو اب ایک جگہ سب ہی نہ بھیجیں روزانہ اس کو تقسیم کرنے کہ بھائی پندرہ کی رات تو کرنا ضروری نہیں ہے اس حالے سواب تو دیکھیں ہم نے سواب پہنچانا ہے تو سولہ کو بھی ہو سکتا ہے سترہ کو بھی ہو سکتا ہے بیس کو بھی ہو سکتا ہے مورم پہ بھی ہو سکتا ہے بربیوں پہ بھی ہو سکتا ہے یارمی پہ بھی ہو سکتا ہے بارمی پہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کر لیں آپ تو پندرہ کی رات ہی حلوہ کیوں بن رہا ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ اس رات کو حلوہ ہی بنے گا یہ کونسپ غلط غلط اور غلط ہے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کچھ بھی بنائیں اچھا بنائیں اور وہ اسی غریب کو کھلائیں تو بہت اچھی بات اور اگر آپ کو کوئی غریب نہیں آتا نظر تو پھر آپ آس پاس پڑوس میں بھیج دیجئے اپنے رشتہ داروں میں بھیج دیئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی برکتیں محسوس ہوں گی انشاءاللہ اور اس پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت محدود ہے ایک آخری سوال دروش شریف پڑی اللہم صلی علیہ السیدنا محمد مبارک بسلی مسلم علیہ جی تھوڑا جلدی جی کیجئے آپ کیا کہنا ہے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ فرض رکھاتے جو چار ہیں اس میں دو رکھات کے بعد جو آخری دو رکھاتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ فرض ہے یا نہیں یہی پوچھ رہا بغیر قرآت چار رکھات والی نماز میں یاد رکھیں کہ پہلی جو دو رکھاتے ہیں اس میں قرآت قرآت کا مطلب کیا ہوتا ہے کون بتائے گا اس کا مطلب قرآت کا کیا مطلب ہے قرآت کا کیا مطلب ہے لفظ کے نہیں وہ جہر ہے گلند آواز کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہنا ہے جہر سے پڑھنا قرآت کا کیا مطلب ہے نہیں قرآت کا مطلب ہے قرآت پڑھنا قرآت کا کیا مطلب ہے قرآت پڑھنا اب قرآت پڑھنا ہے پہلی دو رکھتوں میں یہ فرض ہے اب قرآت پڑھنے میں سورہ فاتحہ بھی آگئی اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی آگیا یہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے اور سورت بھی قرآن ہے سورت فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے کہ سورت فاتحہ ہی پڑھنی ہے اگر کوئی صرف سورت اخلاص پڑھ دے گا سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا تو قرآن تو اس نے پڑھ دیا فرض تو عدا ہوگا لیکن واجب رہ جائے گا تو اس لئے سورت فاتحہ پڑھنا بھی واجب اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے تو قرآن پڑھنا فرض ہے پہلی دو رکعتوں میں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں قرآن پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا صرف ایک مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار پڑھا ہو کر وہ رکو میں چلا گیا تو اس کی نماز درست ہے کچھ بھی نہ پڑھے بے شکر کیونکہ پہلی دو رکعت میں قرآن قرآن کرنا فرض ہے اور دوسری دو رکعت میں یعنی تیسری میں جیسے مغرب کی یا چوتھی میں جیسے اثر کی زہر کی اور عشاء کی تیسری چوتھی رکعت میں قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے فرض رکعتوں میں باقی سنتوں میں سب میں پڑھیں گے نفل میں سب میں پڑھیں گے انہوں نے ایک سوال کیا کہ چھے کلمے کہاں سے ثابت ہیں صحابہ اکرام نے کیا پڑھے اسی لئے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چھے کلمے نہیں پڑھے ایسے ہی صحابہ اکرام نے چھے کلمے نہیں پڑھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعد میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہمارے عقائد کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہمیں بہت ساری حدیث کی باتیں جو ہم سیکھ نہیں سکتے بہت ساری تو انہیں جمع کر کے ایک جدہ ہمارے لیے آسان کر کے ہمارے لیے رائز کر دیا تاکہ ہم اسے آسانی سے پڑھ بھی لیں اور انہیں آسانی سے یاد بھی کر لیں تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح حضور گانے دین عیمہ اکرام سے منقول ہیں اس کی انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو تاریخ کیا ہے یہ انشاءاللہ دیکھ کر ارز کر دوں گا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کلم جمع فرمائیں تاکہ اس میں ہماری جو بنیادی عقائد ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں اور اس میں جو ہمارے احکام دینیاں ہیں وہ بھی آ جائیں اور اس میں جو ہے ہمیں اصل جو مقصود ہے کہ ہم اپنا ایمان تجدید کریں اور ہم اپنے جو ہے وہ عقائد کو رینیو کریں دورالیں تو وہ جمع فرما دیئے تاکہ یہ سارے کام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلموں میں چھوٹے چھوٹے مختصر کلمات میں جمع ہو جائیں اور عمدہ کریں تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا سیکھنا بیٹھنا قبول فرمائے اور جو آپ نے سیکھا آپ سے عرض ہے کہ اسے دوسرے طرح ضرور پہنچائیے بہت سی باتیں امیل ہے کہ کلیر ہو گئی ہوں گی ایک آخری بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ وظیفے پڑھنا کیسا ہے جیسے اس رات میں جو ہے وہ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو چار رکعت پڑھو پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص تو اس تنی اتنی مرتبہ یہ پڑھو یا اتنی رکعتیں یا اتنے سلاموں سے پڑھو اس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بزرگوں سے یہ منقول ہے ہمارے اسلاف نے ذکر کر دیئے تاکہ ہم آسانی سے پڑھنے اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اس رات اپنی قضا نمازیں پوری کرتا رہے یہ اس کی سب سے بڑی عبادت ہے اس کے لئے تو اس طرح اس کو عبادت کا بھی سوا مل جائے گا اور انشاءاللہ اس کی قضا نمازیں بھی عدد ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دا فرمایا صحابی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ میں چوتھائی حصے دن کا درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن ان سے زیادہ پڑھو گے تو اور فائدہ پھر انہوں نے کہا آدھا دن پھر انہوں نے کہا اور زیادہ اچھا ہوگا کہ تم زیادہ پڑھوں پھر انہوں نے کہا تہائی دن اور زیادہ تو آپ نے فرمایا ارض کیا پورا دن میں آپ پر جرود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ وظیفہ دے دینا جو سیکھا سکھا ہے اسے دوسروں تو پہنچانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو اس درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرما یہ دین کی محفل میں شرکت کرتے ہیں الہ العالمین جو علم سیکھتے ہیں اس علم کی برکتیں سب کو عطا فرما ہمیں علم نافع اور نافع علم برکت عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین ہمیں اپنے عقائد اپنے دینی احکام درست طریقے سے سیکھنے سیکھ کر عمل کرنے دوسروں تو پہنچانے کی توفیق عطا فرما وصلا اللہ تعالی محمد علی وصحابہ اجمعین برحمتی کا یاد